آپ کو معلوم ہے جب معاویہ واسل جہنم ہوا تو یزید نے مدینہ کے گورنر ولید کے نام خط لکھا حسین سے بیعت لے لو رات کے سناٹے میں ولید نے بلائیا تو امام حسین میں مختصر صرف اشارہ آپ سن چکے ہیں کیا کیا رات کے سناٹے میں بلائیا تو امام نے کہا میں سوچ کے کل جواب دوں گا امام چاہتے تو وہی پر کہہ سکتے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا لیکن امام یہاں بتا رہے ہیں کہ آدمی کو جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں لینا چاہیے حقائق کو مد نظر رکھ کے فیصلہ لیا جاتا ہے تو امام نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا تو اتفاق سے دوسرے دن صبح مروان امام سے ملا اور امام سے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول اے حسین میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کون ہے مروان جو امام کو نصیحت کرے یاد رکھی عزیزو شمر کے خنجر نے امام حسین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے کہ مروان کے اس ایک جملے نے امام کو تکلیف پہنچایا ہے امام جس کا وجود ہی ہدایت کی بنیاد ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تو اسے جرعت کہاں سے پیدا ہوئی کہ اس نے آکے امام سے کہا تو پتا چلا جب قوم کے ذمہ دار خاموش ہو جاتے ہیں تو فساجی نصیحت کرنے لگتے ہیں احمد کے بڑے بڑے